آگے ہمارے چار میچز ہیں نیزلینڈ سے ہے ساؤتھ افریقہ سے ہے انگلینڈ سے ہے بنگلہ دیش سے ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ اگر ہم بات کریں نیزلینڈ کی ہم بات کریں ساؤتھ افریقہ کی تو یہ تو بہت آؤٹ کلاس ٹیم اس وقت چل رہی ہے انگلینڈ تھوڑی نیچے لیکن اغوانستان بھی نیچے تھی جن سے ہم ہار گئے اور بنگلہ دیش بھی نیچے تھی جن سے ہم ہارنے کے چانسز رکھتے ہیں ایک تو یہ ہمارے لیے میچز کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اگر ان میچز میں سے کسی بھی ایک آت میچ میں پرابلم آتی ہے تو پھر باہر آپ وہ تو ظاہر ہے پھر تو پھر آنا پڑے گا پچ میں سے تین تو آپ ہار چکے ہیں ہاں اب جو چار میچیں آپ کے آپ چار جیتے ہیں تو آپ کے میرے خیالے پھر شاید اتنی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی سیمی فینل میں پہنچنے میں لیکن چار جیتیں گے کیسے ایسے جیسے آج آپ کے لئے یہ تو آپ نے کمال کر دیا یہ آپ کی فیلڈنگ کا سٹانڈرڈ تھا ایک کلب لیول سے بھی خراب آپ کی فیلڈنگ تھی آپ کے ہاتھ میں گین آکے نہیں دے رہی تھی کوئی مقصد ہے کوئی گین سے آگے نکل جاتا تھا وہ کریزی بوائز ان دا گراؤنڈ لگ رہے تھے شاہین کو میں نے دیکھا وہ آگے نکل گیا وہ گین کو ہاتھ سے اندر لانے کے بجے وہ زور سے مارتے تھے وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ ادھر سے نہیں جاتی تو آگے سے چلی جاتی تھی بانڈری پہ اتنی پریکٹس اتنے کوچز فیلڈنگ ڈریلز کرانے والے آپ کے ٹرینر ہر چیز وہاں پہ موجود ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہ ریزلٹ ہے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مجھے آج جب میں نے لائن اپ دیکھی تو اس کے اندر فخر زمان ٹویلتھ من تھے اس کا مقصد ہے کہ وہ ٹویلتھ من اسی صورت میں ہی گراؤنڈ میں آتا ہے وہ فٹ ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ ریکاوری کر چکے ہیں امام کو تو پہلی فرصت میں آپ کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ امام الہق ایسا لگ رہا ہے امام الہق صرف امام الہق کو ٹیم میں شامل کرانے کے لیے انڈیا گئے تھے اور واپس آگئے وہی کھیلے جا رہے ہیں اور ان کا امپیکٹ کئی سے بھی امپیکٹ پلیئر دیکھیں آپ آج گرباز کو دیکھیں ابراہیم کو دیکھیں آپ ان کے بیٹرز کو دیکھیں امپیکٹ نظر آ رہا تھا کھڑے ہوئے تھے سامنے کیوں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ جگہ پہ گیندی نہیں کر رہے تھے آپ نے انہیں پریشان کرنے کی اس طریقے سے کوشش ہی نہیں کی آپ نے ایفرڈ کی ہوں گے زائر سی بات ہے جان مار رہے تھے ہمیں بھی ٹی وی پہ لگ رہا تھا پسینہ تو بہی رہا تھا لیکن وہ پسینہ کس ڈائرکشن میں آپ بہا رہے تھے اس چیز کو سوچنا ہوگا نسیم بھائی ابھی ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ہیں کہ اگر وہ ہار جائے تو ہم جیت جائیں گے مگر وہ ہار گیا تو ہمارا ہی ہو جائے گا اب یہ جو پاکستان کی ٹیم جسے ایشیا کب سے پہلے ہو کہا جا رہا تھا جی بہت خطرناک ٹیم ہے کوئی ان کا مخابنہ نہیں کر پائے گا وہ اس وقت کھڑی بھی اگر مگر پہ یعنی کہ اب مسلوں پہ بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے یا اللہ میاں وہ ہار جائے یا اللہ میاں یہ ہار جائے اس کے رن کم ہو جائے تو ہم جیت جائیں گے دیکھیں اگر ہم اپنے چاروں میچ جیتے ہیں تو کسی کی ہار جیت سے ہمیں فکر نہیں ہے ہم پہنچ جائیں گے لیکن اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا اس پوزیشن میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس سے زیادہ برا حال ہو گیا 1992 ورلڈ کپ میں وہاں پر تو جب کیپٹن گئے تھی اسی کے نام پہ آج تک ہم ہو رہے ہیں کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں بارش ہوئی تھی اور کسی نے اس رنگ کے کپڑے پہنے تھے ہم نشانیوں میں لگے وہ چل رہے ہیں نہیں جب ایک مردبہ کپٹان کمرے میں گئے تھی تو وہاں پہ یہ رمیز بھائی نے بتایا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کرکیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب بلکل ہی کوئی چانس نہیں تھا انہوں نے کہا پرواہ نہیں ہے جیتیں گے تو جب وہ گئے تو سارے ہس رہے تھے گرک پڑھے تھے ہستے ہوئے اب کہاں سے جیتیں گے تو یہ صورتحال ہو گئی تھی اس وقت لیکن اس وقت ٹیم کا ایک کپٹان تھا آج اس ٹیم کے اندر کئی کپٹان ہے جو اندر ہی اندر بیٹھ کے جو ہے وہ گراؤن میں بھی کہیں نہ کہیں کپٹان خود کو شو کر رہے ہیں وہاں پہ پہلے ایتھارٹی ایک کے پاس تھی آج ایتھارٹی جو ہے وہ بہت سارے لوگ کے پاس ہے اور جب ایتھارٹی اتنی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے نسیم بھائی بلکل ٹائم ختم ہو گئے ایک آپ نے رمیز بھائی کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا رمیز بھائی نے تو کلی کہہ دیا تھا غوانستان فیوریٹ ہے اس کو ذرا سے بتا دیجئے گا اور انڈ چل رہا ہے بلکل جلدی سے اس کو بتائیں کیوں کہا انہوں نے پہلے سے پتا تھا انہیں میرے خیالے اس پین ٹریک کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا ویسے یہ والی بات ہے اس سٹیٹمنٹ پہ ہم سب بہت زیادہ حیران تھے رمیز بھائی اگر آپ کی اتنی زبردست پریڈیکشن ہے تو میری طرف سے بہت تعلی ہے رمیز بھائی کو پہلی پتا تھا جی کون جیتنے والا انہوں نے پہلی پتا دیا تھا اغوانستان ان کی فیوریٹ ہے بارحل افسوس کی بات تھی ہمارے لئے بھی سب کے لئے ہیں کہ پاکستان آج یہ میشار گیا دعا کرتے ہیں ایزا پاکستانی ایزا نیشن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جی آپ چاروں میں جیتے ہیں اللہ تعالیٰ موزو موزو پہ بیٹی ہوئے ہیں ہماری قوم موزو ہے موزو ہو جائیں ہم جیت جائیں سیمی فائنل میں پہنچ جائیں فائنل میں پہنچ جائیں اور جیت جائیں یہ ہماری دعا ہے